اسلام علیکم ویلکم اگین تو مائی چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا جی موچنی یا موکسنی وٹیور یو کن سی میں نے وزٹ کیا ہے اگین بھٹ ابھی تک مجھے کسی نے بھی کمنٹس میں یہ شیئر نہیں کیا کہ اس برینڈ کا صحیح پرونانسیشن کیا ہے جو مجھے پتہ ہے with the help of googlebaba وہ یہی ہے کہ اس کو موچنی یا موکسنی سمتنگ اسی طرح سے کہتے ہیں اچھا موچنی پر آپ کو تھوڑا بہت ابھی بھی سیل مل رہا ہے فلیٹ ففٹی کا لیکن آگے چل کر دیکھئے گا وہ کون کون سے آرٹیکلز ہیں یہ فلیٹ آرٹیکلز ہیں سب سے زیادہ جو کلیکشن ہیں صرف دو کلیکشنز میں آتی ہے موچنی کی مینز فلیٹس میں یا پھر ہائی ہیلز میں اور سیریسلی پرسنلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے آج تک موچنی میں کوئی بھی خاص اتنا اچھا ڈیزائن نہیں لگا دو کہ اس کی ایکوالٹی بہت بیسٹ ان بیسٹ ہے اس کی ریالیبیلٹی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ڈیزائن بڑے فضول سے بڑے ہی اہمے سے ہوتے ہیں سیریسلی میں آپ کو یہ اپنا ایکسپیرینس اور پرسنل چائز بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور جو لوگ جاتے ہیں تھوڑا بہت وزٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ایڈونڈ نو یا تو وہ فلیٹ لور ہیں یا پھر وہ ہائی ہیل لورز ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ فوٹ پیر وہ اچھا لگتا ہے جو آپ کے پاؤں پر آپ کے پیر پر اٹھے اچھا لگے اس میں آپ کا پیر مطلب برا نہ لگ رہا ہو ایون یہاں تک کہ جو کچھ تھوڑا سے ڈارک کمپلیکشنز کے لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت اپنی کلر کی بھی ہوتی ہے کمپلیکشن کا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ایشو تو ان کو بھی جب وہ چوائز کرتے ہیں تو کچھ وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ ایسا حملے ایسی شاپنگ کریں جو ہم پر اچھی لگے ٹھیک ہے تو آئی تینک کہ کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں اس بات کو زیادہ نوٹ کرتے ہیں اس کو زیادہ فکس کرتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کے ونٹرز کا سارا جو دیزائن آرٹیکلز ہیں ونٹرز کی اور ان سب کی پرائس تھوڑے بہت ہی ڈیفرنس کے ساتھ ہے سیون اور ایٹ تھاؤزنڈ سے جناب ان کی ہیلز کی پرائسز کا سٹارٹ ہے جو فلیٹس چپل ہیں وہ آپ کو فور سے فائف تھاؤزنڈ میں ملتے ہیں لیکن یہ اب ریگلر پرائسز پر ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی اس پر آف نہیں ہے جو آف کا ڈسپلی ہے وہ آگے چل کر آپ کو روڈیو میں ملے گا یہ ابھی فی الحال ہائی ہیلز اور نارمل ہیلز چل رہی ہیں یہاں پبلک زیادہ تو نہیں تھی بڑے آرام سے میں نے ویڈیو شوٹ کیا ہے بہت یہاں لائٹنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے ایک تو کیمرے کی لائٹ اور پھر ان کے اپنی سٹور کی لائٹ وہ بہت میل ایشو بن جاتا ہے بہت تھوڑا بہت کمرمائز کرنا پڑتا ہے اب جیسے یہ شوز ساری اس کی اس کلیکشن میں مجھے بہت پسند آیا ایک تو یہ بلکل سمپل میں تھا تھوڑے سی ڈیزائننگ کے ساتھ الیگنڈ بھی تھا کلاسی بھی تھا لیکن اس کا وہی ایشو تھا کہ یہ نارمل پرائس میں تھا اور دوسرا میرا سائز اس میں نہیں تھا تو اس کی پرائس جو تھی وہ فورٹی فائیو ہنڈرڈ تھی ٹھیک ہے ساڑھے چار ہزار ٹھیک ہے اٹس کود ناٹ بیٹ پرائس نارمل ہے اگر آپ کو چیز اچھی چاہیے کوالٹی بھی چاہیے تو پھر آپ کو پرائس پر آئی تنگ کے کمپرمائز کرنا ہی پڑتا ہے یہ بھی اب ان کے ونٹر کا ہی سٹف ہے جو ٹوینٹی ٹو کا تھا ابھی سٹیل اویلی بھیل ہے لیکن اس کے ساتھ جو نیو سٹف تھا اس کی سمر کی آرائیول کا وہ بھی اس میں ایڈ ہے اس پر ابھی فیلحال کوئی بھی سیل نہیں ہے بیکنز ابھی ایت کے ساتھ ہی سب برینڈز نے اپنی جو سیل ہے وہ آف کی ہے یہ سینڈل بہت خوبصورت تھا نو ڈاؤٹ اباؤوڈ ایٹ بڑا پیارا سا تھا کافی فلیٹ تھا لیکن جو اس کی ڈیزائننگ تھی نا کافی الیگنسی تھی بٹ اس میں پھر میرا سائز نہیں تھا یہ بھی نیو آرائیول ہے اور نارمل پرائس میں ہے یہ تھوڑے سی سمرز کے ایکارڈنگ شوز ہیں آپ کو پرٹ ویئر میں چاہیے یا کیجول ویئر میں چاہیے تو وہ اچھے ہیں یہ ہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں اب جی یہ ہے صرف ایک اکلوتا ڈسپلی جس پر 50 آف ابھی تک آویلیبل ہے اور بلیو میویورز یہ وہی والے آرٹیکلز ہیں جو ریجیکٹڈ ہوتے ہیں جو پبلک میں سے کسی کو پسند نہیں آتے ٹھیک ہے مجھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں پسند آیا جب سیل بھی تھی تب بھی میں گئی تھی اور یقین کیجئے پھر شاپنگ کے سینس میں گئی تھی لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا میں نے کچھ بھی بائی نہیں کیا کیونکہ یا تو فلیٹ تھے یا بلکل ہائی ہیلز تھی تو اس وجہ سے میں آوائٹ کرتی ہوں پھر اس طرح کی ویڈنگ کو جو مجھے کمفرٹ نہ دے جو مجھے فائدہ نہ دے تو پیر کے حساب سے میں کافی زیادہ فوٹ ویر میں سوچ سمجھ کے شاپنگ کرتی ہوں تو یہ 50% آف والے ہیں 50 آف کے ساتھ یہ جو سینڈلز ہیں آپ کو 3500 کی رینج میں ملیں گے اس سے زیادہ ان کی پرائسز انکریز نہیں ہیں کچھ اگر آپ کو کمفرٹ زون میں چاہیے تو کمفرٹ زون کا جو سینڈل ہے شوز ہے وہ آپ کو یہاں موچنی میں نہیں ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب فلیڈ ہیں اور 50 کا ٹیگ آپ کو میں نے یہاں شروع کروا دیا ہے اب آئی ڈونڈ نو کہ آپ کے پاس جو موچنی کی سٹورز ہیں وہاں پر سیل آویلیبل ہے یا نہیں ہے آئی ڈونڈ نو یہاں میرے پاس کی سٹور پر تو آویلیبل ہے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں لوکیشن بتائیے دیکھیں یوٹیوب پر لوکیشن ہمیں شیئر کرنا آلاؤ نہیں ہوتا ای ٹھنگ کہ جو لوگ سٹورز پر زیادہ وزٹس کرتے ہیں جاتے آتے ہیں تو وہ سٹورز کی لوکیشن کو مطلب اس کی لکس کو دیکھ کر سمجھ آتے ہیں کہ یہ کون سے سٹی کا سٹور ہو سکتا ہے بٹ پرنڈی اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی برینڈڈ سٹورز ہیں وہ سب صدر کی سائٹ پر ایف سیون میں ایف ٹین میں ایف الیون مرکز میں زیادہ ہیں اس کے علاوہ گیگا مال میں اور سٹورز اور سفا گل میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں اتنا سارا کچھ تو ڈیٹیل سے اکثر میں آپ کو ہنٹ دے دیا کرتی ہوں باقی لاہور کا آپ کو ایمپوریون مال میں مل جاتے ہیں اور دوسرے وائی بلوک میں مل جاتے ہیں آپ کو لیبرٹی میں سارے برینڈز مل جاتے ہیں کراچی میں مل جاتے ہیں تاریک روڈ بھرا پڑا ہے کراچی کا اور بھی بہت سارے وہاں پر مالز ہیں تاریک روڈ کے اس کے علاوہ آپ کو کراچی بھرا ہوا ہے مالز سے تو آپ کو اس طرح کے برینڈز سب جگہ بڑے سٹیز میں ایزیلی مل جاتے ہیں باقی جو چھوٹے موٹے سٹیز ہیں لائک کوئٹا بلوچستان کی سائٹ پہ سرگودہ ہو گیا ملیر ہو گیا یہ جگہ میں نہیں چانتی اس وجہ سے ہینڈ بیگز ہیں موچونی کے جو کے ریل پرائسز پر ہیں اور ٹو مچ ہائی پرائسز پر ہیں ٹین تھاؤزن ایٹ تھاؤزن ان چھوٹے چھوٹے سی کلچز کی اور پاؤچز کی جی پرائسز ہیں بٹ سیم سیمیلر ڈیزائنز آپ کو میٹرو شوز پر بھی ملتے ہیں سٹائلو شوز پر بھی ملتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر نارمل رینج ریزینیبل رینج میں آپ کو چاہیے تو کیا ضرورت ہے اتنے ایکسپینسف چیزوں پر سپینڈ کرنے کی ویسے بھی تو ہم نے بہت زیادہ بھی ہو تو ٹو یا ٹری ٹائم ہی یوز کرنا تھا اس کے بعد تو ہر لیڈی کا میری طرح یہی ایشو ہوتا بس جی یہ ایک سوٹ یہ ایک فوٹ ویر اور ہینڈ بیگ آج کل کی جو مہنگی مہنگی چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ اچھی کوالٹی میں ہوتی ہیں یہ جو آپ کو میں نے یہ زبرہ کروسنگ میں دیکھ رہے ہیں یہ پرس بہت بہت خوبصورت ہے اس کا ویٹ بہت اچھا اس کی کوالٹی ٹو گوڈ ہے لیکن اس کی پرائس ماشاءاللہ سے وہ تھرٹین پہلے بھی سیل میں نہیں آیا ابھی بھی سیل میں نہیں ہے 50 کا آف صرف یہ فرنٹ والے اسی ڈسپلے میں تھا جس میں آپ پر یہاں سیل بھائیو سیل بھائیو نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ہیں 42 آرٹیکل 42 ڈیزائن اس وقت 50 آف کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور جو تھوڑے سے بلکی بیگ ہیں جو شولڈر بیگ ہیں یہ جو اوپر کی سائٹ میں آپ کو شوک کرواری ہوں یہ بلکل ریگلر پرائیسز میں رہے اور یہ بھی سیون تھاؤوزن نائن تھاؤزن کی رینج میں ہیں ان پر بھی کوئی نا آف پہلے لگا تھا اور نا پسند کرتے ہیں ان کریج بھی کرتے ہیں لیکن کافی سارے ایسے بھی ویورز ہیں جو صرف ویو کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو بھئی سبسکرائب بھی ساتھ میں کر لیا کیجئے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ سارے سگنیچر پرنٹس ہیں ڈیزائن ہیں ان کے موچنی کے جو آپ برینڈ ڈیزائن مطلب فارن ڈیزائن میں بھی آپ دیکھتے ہیں سیم تو سیم یہ وہی کوپیز ہیں وہی ڈیزائن ہیں جو کافی زیادہ خوبصورت ہیں ہوب آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگلی ویڈیو تک جاہوں گی اجازت اللہ حافظ جن بائ بائ موسیقی